دل لنجے کردہ ہے کہ لیتنا آتے پھادلے گئے میرے آج سے جی موبائل گرہ ہے چلیے یار آج کا علاق شروع کرتے ہیں السلام علیکم ہاں وی مسہروں تے پترے رو سنو کی آلت وارڈا تو آج ہے جی سچڑے اور ہمیں سچڑے اور سندے کو کالیس سے چھٹی ہوتی ہے سندے کو تو خیر پورے پاکستان میں تعلیمی داروں میں چھٹی ہوتی ہے اور ہمیں سچڑے کو بھی ہوتی ہے اگر آپ کو بھی سچڑے کو چھٹی ہوتی ہے تو کومیٹس سیکشن میں بتا دو مجھے تو خیر ابھی صبح کے تقریبا ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور میں ابھی لینے جا رہا تھا جی نشتہ اپنا میں نشتہ جا کر ادھر ہی کروں گا اور اپنے دوستوں کا لے آنگا کہ ہم تقریبا چار لڑکے رہتے ہیں فلیٹ میں اور جب ہمیں چھٹی ہوتی ہے تو میں ایسے ہی کرتے ہیں ایک لڑ بندہ جاتا ہے صبح ایک شام کو جاتا ہے اور پھر ایک دوپیر کو جاتا ہے تو خیر ابھی پھر چلتے جا کے نشتہ وغیرہ کرتے ہیں جان یہ آپ چک کریں کہ اس جگہ پہ گرینری گرینری ہے وہ زیادہ گرینری ہے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سچڑے اور سنڈے کو ہماری ہوسٹل میں کیا روٹین ہوتی ہے کس طرح ہم پڑتے ہیں کیا سین ہوتا ہے یہ بھائی جان میرا دوست مل گیا تھا اور یہ بھائی مجھے ہوسٹل چھوڑنے آئے ہیں سپیشل میرے لیے نہیں تو یہ آگے انہوں نے کالیج جانا تھا اور یہ مجھے آسٹل چھوڑتے ہیں وہ شکریہ آپ کا بھائی جان میرا آپ نے سوہر آسان کر دیا ہے تو خیار جی ابھی ناشتہ لے لیا ہے لڑکوں کا واپس ہوسٹر دیا آگیا ہوں وہ لڑکا مل گیا تھا اپنا دوست اور سوہر جو ہو گیا وہ آسان ہو گیا تھا اور یہ جی میرا دوست سٹڈی کر رہا ہے جی یہ اس نے کیمرہ دیکھا ہے اپنے بال یہ سیدھے کرنے لگ پڑے ہیں یہ دی جی بھائی جان آپ کا ناشتہ ہو گیا ہاں ہاں بھی مسے رہو تو سنو کیا آلت ویٹا تو فائنلی جی ابھی تقریبا بارہ ساڑے بارہ بج رہے ہیں اور میں نے جو خود کو ٹرگٹ دیا ہوا تھا کہ میں نے بارہ ویج سے پہلے پہلے اتنا پڑھنا ہے وہ الحمدللہ میں نے پڑھ لیا ہے سارا نہیں پڑھا ایک آزہ ٹپک میں نے چھوڑ دیا ہے وہ میری آلت ہے اچھا ہے میں نے ایک پیج پڑھنا ہے یا میں نے پورا چپٹر پڑھنا ہے نائٹی پرسٹ بیکار کے چھوڑ دیتا ہوں اور ٹین پرسٹ میں نہیں کرتا یہ میری بہت گھندی آلت ہے یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی تو خیر ابھی تقریبا ساڑھے بارہ بج رہے ہیں لڑکا کھانا لے لے گیا ہو گیا وہ کھانا لاتا ہے تو پھر کھانا بگا رہا کھاتے ہیں ابھی تو پھول دماغ شاٹ ہوا پڑا ہے دماغ گھوما پڑا ہے فارما کالا جی کو پڑھ پڑھ کر وہ پنجابی میں کہتے ہیں تور بے آجانا فارما کالا جی پڑھ کے بہو میرے تو تور بے آجانا یہ کو باری پھول دے تو ابھی پھر وہ لڑکا گیا ہے وہ کھانا لینے کے لیے وہ لاتا تو پھر کھانا بگا رہا کھاتے ہیں اور نماز اس کے بعد میں پڑھوں گا نماز اس کے بعد پھر سٹیڈی کو کارٹیو کرنا ہے بس یہ بھائی سٹوڈنٹ لائف ہے اس میں یہ ہی ہوتا ہے پڑھائی ہوتی ہے بڑے دنوں بعد جا کے آپ کا کوئی گالج میں فنکشن ہو یا پھر دوستوں کے ساتھ آپ کو ہی پارٹی بغیرہ آرینج کرتے ہیں تو وہ ہی ایک ہمارے لیے انجوائیمیٹ ہو جاتی ہے بھائی جان کھانا آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دالماشے ہیں ہمارے درمیان ایک کمپیٹیشن چل رہا تھا کہ کس ہوتل کی دالماش اچھی تھی تو وہ دیفیڈیٹلی علی بھائی کے ہوتل امیرو والا ہے تو وہ جیت گئے ہیں میں آپ کو بزاتا ہوں کہ آگے میں بلاب بنا رہا تھا اور میرے ہاتھ سے جی موبائل گی رہا ہے اور جب موبائل گی رہا ہے میں ایک بارہ سے نہ شارٹ ہو گیا تھا کیونکہ آگے بھی ایک بار میرے ہاتھ سے موبائل گی رہا تھا پھر میں نے چار زار دی چٹی پہی ہے پھر ابھی جب میرے ہاتھ سے گرہ میں ایک بار شارٹ ہو گیا تھا میں نے کہا لیا بہی مون چٹی پہ گئی ہے پھر اللہ کا شکر ہوئے بچ گیا ہے انا بگرہ کھاتے ہیں اور پھر ملتا ہوں آپ کو کھانے کے بعد تب تک کے لیے اللہ حافظ ابھی ابھی جی اصر کی نماز دا کی ہے اور چائے پہ بہت زیادہ دل کر رہا ہے تو چلتے ہیں پھر ڈیریکٹ جا کے چائے پیتے ہیں اس چاہ بغیر گزارہ کوئی نہیں ہے روٹی بغیر گزارہ ہے پر چاہ بغیر گزارہ کوئی نہیں تو چلتے ہیں پھر چائے بغیر پیتے ہیں یہ ہمارا جی دوسرا شارٹ کٹ راست ہے ہائی وی کی طرف جانے کا ایک اور راستہ بھی ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں گا اپنے پچھلے بلاگ میں اگر ویسے عبادی کی طرف سے جائے جو ہمارا مین راست ہے عبادی سے جو جاتا ہے سڑک کی طرف اگر ادھر سے جائیں تو بھائی یہ دیل لنجے کرتا ہے کہ لتنہ آتے پھاد لئے گئے مطلب اتنا لمبا راستہ ہے اور اس راستے کو ہم نے تقریباً دن میں چھ دفعہ تو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ تقریباً ہمارے ایک دو کلومیٹر بان جاتا ہے یہ ہمارا پرانے زمانوں والے ہی صاحب ہوا پڑا ہے جس طرح لوگ پڑھنے کے لئے یہ پانچ پانچ کلومیٹر جایا کرتے تھے اس طرح ہم بھی ایک دن میں دو تین کلومیٹر سفر تایا کر لیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یہ ساری ندی آ رہی ہے پتھروں کے اوپر چھلانگیں لگا کر میں نے اس ندی کو کراس کرنا ہے اب جا کے مجھے بلے گی چائے تو ابھی خیر آپ کے سامنے میں کراس کرتا ہوں ادھر کوئی پتھر دیکھتا ہوں میں شیرمال لے لیا چائے کے ساتھ کچھ کھانا تھا تو میں نے کہا چلو شیرمال لے لیتا ہوں اسی تین بندی یا کھینے ہیں ادھر کے لوگ اسے کہتے ہیں جی شیرمال آپ بھی مجھے کومیٹ سیکشن پر بتا رہو کہ آپ کے طرف اس کو کیا کرتے ہیں شیرمال کہتے ہیں یا بند کہتے ہیں تو خیر اب کے پاس میں بالکل پہنچ گیا ہوں اور ابھی چائے بگر آکھتے ہیں یہ جی ڈاب با رہا ہے فل محول کے ساتھ یہ چائے بھی آ چکی ہے اور یہ پڑا جشیرمال اور فوجی بھی عملے واسطے تیار ہیں بلکہ عملہ کر دیا فوجی نے تو ابھی آپ کو جنگ کے بعد ملتا ہوں چائے بگر پینے کے بعد